بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یوٹیوب چینل کے پر آپ سب کو خوش آم دیتے ہیں آج ہماری انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کے سلسلے میں یہ ایک اور ویڈیو آپ کے پیشے خدمت ہے کافی سارے دوستوں نے کمنٹ باکس میں یہ پوچھا تھا کہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر بننے کے لیے کون کون سا سامان ریکوائر ہوتا ہے اس کی کاسٹ کیا آتی ہے اور یہ کیسے کیسے انسٹال کیا جائے گا اس کی تفصیلات کیا ہیں کیونکہ پیچھ ایک ویڈیو میں میں نے وائی فائی ٹاور انسٹال کرنے کے بارے میں تمام تفصیلات دیتی تو لوگوں نے کہا کہ ٹاور انسٹال کرنے کے بعد جو سامان ہمیں چاہیے اور پھر سرویس جو پروائیڈ کرنے کے لیے ہمیں سامان چاہیے وہ کیا کیا ہوگا ابھی تو دا پوائنٹ میں بات کروں گا کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر کہ ہمیں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کا بزنس شروع کرنے کے لیے کیا کیا چیز ریکوائر ہوگی کون کون سی ڈیوائسز ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی تو ایک سیرے سے میں شروع کروں گا یہ تمام بات یہ سننے کے بعد آپ کا مائنڈ بالکل کلیر ہو جائے گا کہ ایک انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کم از کم اپروکسیمیٹلی میں اماؤنٹ بتاؤں گا اور آج کی ریٹ کے حساب سے ہر ڈیوائس کی جو بھی آپ نے یوز کرنی ہے تو اس کے حساب سے آپ کا کتنا خرچ آ جائے گا شروع میں ہی تو سب سے پہلے یہ چیز کہ آپ نے اپنا علاقہ دیکھنا ہے کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے کس طرح کا علاقہ ہے اور سب سے پہلے چیز جو یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ڈھونڈنا ہے ایک کمپنی جو آپ کے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کر رہی ہو کسی شہر میں زلے میں آپ کے یا کہیں نزدیک ترین بڑے قصبے میں ان سے رابطہ کرنا ہے کیونکہ وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ کافی ہیوی اماؤنٹ لگا کر انٹرنیٹ سرویس خرید کر آگے دیر ہی ہوتی ہے تو ہم چونکہ چھوٹے لیول کا بزنس کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں تمام تفصیلات مدار رہا ہوں اگر وہ کمپنی کی بات کریں تو وہ کمپنی کا لائسنس ہی 32 سے 35 لاکھ روپے کا ہے وہ لائسنس ہی خریدنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنیز آلڈی چل رہی ہیں ان سے آپ نے انٹرنیٹ لینا ہے ان کے آگے آپ نے ایز ای فرنچائز ان کا آگے ڈیلر بننا ہے تو وہ ان کو آلاؤ ہوتا ہے ان کے لائسنس کی اوپر وہ آپ کو آلاؤ کر دیتے ہیں اور آپ سے اگریمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے علاقے میں وہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ڈونڈنا ہے اور اس سے کونٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو بولنا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے انٹرنیٹ سرویس چاہیے میں اپنا انٹرنیٹ سرویس بزنیس شروع کر رہا ہوں تو یہاں پہ آئی ایس پی کے لیے مجھے آپ سے انٹرنیٹ چاہیے ابھی اس سے جو انٹرنیٹ لیں گے وہ انٹرنیٹ بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے بینڈویت اور ایک ہوتا ہے پینل جو بینڈویت ہوتی ہے اس میں پیور نیٹ سیدھا نیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس آپ نے آگے کسٹمرز کو تقسیم کرنا ہوتا ہے مایکرو ٹک راؤٹر بورڈ لگانا پڑتا ہے اور کافی سرے اس میں لوازمات ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتا ہے جو شروع کے آئی ایس پی پروائیڈر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مینج کرنا مشکل ہوتا ہے تو شروع شروع میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے بینڈویت خرید لیں بینڈویت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک کسٹمر آتا ہے کہ مجھے نیٹ لگا دو تو آپ نے کمپنی کو اسے کسٹمر کے پیسے پی کرنے ہیں اور آگے کسٹمر کو نیٹ لگا کے دینا ہے سمپل ہو جائے گا جب آپ بینڈویت خرید رہے ہوں گے تو بینڈویت میں آپ نے ان سے چالیس ایم بی پر سیکنڈ یا پچاس ایم بی پر سیکنڈ خرید لینی ہے چاہے آگے آپ کی دس ایم بی یوز ہو رہی ہو پانچ کنیکشن لگے ہوں دس لگے ہوں تو باقی ساری ضائع ہو رہی ہوگی اور وہ مینج کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا وہ مہنگی پڑ جائے گی تو کبھی بھی جب تک آپ کے چالیس سے اوپر کنیکشنز نہ ہو جائیں اس کے پہلے بینڈویت نہ خریدیں تو اس کمپنی سے آپ نے بات کر لینی ہے بینڈویت کی بجائے پینل خرید لینا ہے اس سے آپ نے معایدہ کر لینا ہے اگریمنٹ کر لینا ہے سائن کر لینا ہے مقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کی اوپر تاکہ آپ افیشلی کسی مسئلے میں نہ پھنسیں آپ صاف سترہ کام کریں نیٹ کی بات ہونے کے بعد آپ کو جو جس امار ریکوائر ہوگا بھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں تو دا پوائنٹ کہ آپ کو سب سے پہلے ریکوائر ہوگا کہ آپ نے کیا تاور انسٹال کرنا ہے یا پھر آپ نے ایک پول کی مدد سے شروع کرنا ہے اگر آپ بہت دور سے نیٹ لے رہے ہیں بیس پچیس تیس کلومیٹر سے تو وہاں سے آپ کے علاقے میں نیٹ آنے کے لیے آپ کو ہائٹ ترکار ہوگی ہائٹ ترکار ہوگی تو آپ نے ظاہر ہے تاور لگانا ہے تو تاور کی قیمت ایک لاکھ سے نیچے ہے ہی نہیں کبھی بھی ممکن نہیں کہ ایک لاکھ سے نیچے کا تاور آپ لگا سکیں سکسٹی فیٹ سیونٹی فیٹ کا تاور آپ لگائیں گے تو ایک لاکھ سے اوپر اس کی کوسٹ آجے گی ایک لاکھ والا تاور جس بندے نے لگانا ہے وہ ایک لاکھ تاور کے کاؤنٹ کرے گا میں آپ کو ابھی تمام چیزوں کی نام ان کی کام اور ان کی قیمت بتاؤں گا تو تاور جس نے لگانا ہے اس کا ایک لاکھ روپے تو سائیڈ پہ ہو گیا سیدھا سیدھا تاور پہ ایک لاکھ سے اوپر ہی لگتا ہے کام نہیں لگتا تو جس بندے نے تاور نہیں لگانا اس کو کہیں نزدیک سرویس میں لگی ہے اور اس کو ہائٹ والی جگہ بھی مل گی ہے اتنی زیادہ ہائٹ خود سے نہیں کرنے پڑ رہی تو وہ لوہے کا پول بنوا کر ایک اپنا لگا سکتا ہے جو میں تصویروں میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی آپ اپنا کام شروع میں سٹارٹ کر سکتے ہیں مگر افیشلی باقاعدہ جو ہوتا ہے کام پروفیشنل کام وہ تاور ہی ہوتا ہے مگر شروع میں جب اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی تو بندہ پھر پول لگا کر کام چلا سکتے ہیں تو پول لگاتے وقت بھی آپ کی جو کاؤسٹ آ جائے گی اس پول کی اوپر وہ بھی آپ کی دس ہزار سی نیچے کبھی بھی نہیں آئے گی کیونکہ پول جو آپ نے وہ خریدنا ہے اس کی نیچے جو بیس بنانی ہے ٹھیک ہے پول کو باندھنا ہے اس کی لئے رسیاں وغیرہ یا جو جن کو چھکیں کہتے ہیں وہ خریدنی ہیں تو وہ ملا جو لاک کے ساری قیمتیں کٹھے گھر کے دس ہزار تک وہ پہنچ جاتا ہے دس ہزار روپے آپ کے لگ گئے پول کے اوپر ٹھیک ہے تاور کی بات اب بھی ہم نہیں کر رہی جیسے نیٹاور لگانا ہوگا وہ دس ہزار کی بجائے اپنا ایک لاکھ کاؤنٹ کرے گا تو ٹوٹل میں جو قیمت بنے گی تمام دیوائسز کی اس میں وہ ایکسٹرا ایک لاکھ کاؤنٹ کرے گا جو حضرات پول کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں وہ دس ہزار تاور کی بجائے پول کی یہاں پہ نوٹ کر لیں پول آپ کا لگ جائے گا اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گی پاور بیمز دو ڈشز جو میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دکھا رہا ہوں پاور بیم جین ٹو ایک ہوتی ہے سادہ پاور بیم اور ایک ہوتی ہے پاور بیم جین ٹو آج کل کے دور میں اے سی جین ٹو ڈیوائسز چل رہی ہیں اور وہ ہی آگے فائیو گیگا ہٹس ٹکنالوجی پہ کام کر رہی ہیں اور وہ ہی بیسٹ چل رہی ہیں یو بی انٹی کی ڈیوائسز ہوتی ہیں تو یہ ایک پیر چاہیے ہوتا ہے ایک جوڑی چاہیے ہوتی ہے آپ کو تو جو دو ڈشز ہیں پاور بیمز جین ٹو کی یو بی انٹی کی ان کی پرائس کتنی بنتی ہے وہ پرائس جو ہے فیفٹی سیون کے مطلب ستاون ہزار روپے پرائس بنتی ہے ان دونوں پاور بیمز کی ملا کر تو دس ہزار روپے آپ کے پول پہ چلے گئے فیفٹی سیون تھاؤنڈ آپ کے پاور بیمز کی اوپر چلے گئے پاور بیمز آپ نے ارنج کر لی ہیں پاور بیم کیوں لگاتے ہیں ایک آپ نے وہاں پہ لگانی ہے جہاں سے آپ کو انٹرنیٹ مل رہا ہے ایک پاور بیم وہاں لگے گی جو آپ کو انٹرنیٹ دے گی اور ایک پاور بیم آپ کے اپنے پول پہ یا ٹاور پہ لگے گی جہاں سے وہ انٹرنیٹ ریسیو کرے گی یہ دونوں تو آپ کو انٹرنیٹ آپ تک لے کے آئیں گی یہاں پہ ان کا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا وہ نیٹ وہاں پاور بیم سے جو آپ کے پاس لگی ہوئی ہے اس سے ایک تار نکلے گی اور آپ کے پاس جیرے نیچے آپ کی شوپ ہے گھر ہے جہاں بھی ہے وہاں پہ نیچے ایک سوچ لگ جائے گا چاہے آپ 5 پورٹ سوچ لگاتے ہیں شروع میں 10 پورٹ سوچ لگاتے ہیں یا گیگا بیٹ سوچ لگاتے ہیں 5 پورٹ اور 10 پورٹ جو سوچے تھے سوچ لگاتے ہیں وہ 1100 میں آجاتے ہیں گیگا بیٹ سوچ 3500 چار ہزار روپے میں آجاتے ہیں ابھی آپ چونکہ شروع میں سٹارٹ کر رہے ہوں گے تو شروع میں اتنے کنیکشنز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو پانچ دس پندرہ کسٹمرز ہی ہوتے ہیں اسے اوپر نہیں ہوتے پھر آہستہ آگے چلتے ہیں تو آپ کو شروع میں 5 پورٹ سوچ یا 8 پورٹ سوچ یا 10 پورٹ سوچ جو ہیں یہ کام چلا دیں گے آپ کا تو یہ آپ کے جو سوچے ہیں ہیں وہ آپ کو کتنے ریکوائر ہوں گے وہ چار یا پانچ عدد آپ کو سوچ ہیں وہ لازمہ ریکوائر ہوں گے ان کی قیمت پانچ ہزار روپے بن دی ہے اپروکسی میٹلی بتا رہا ہوں آج کے حساب سے آگے پیچھے اس کی قیمتیں ڈالر کی ریٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں تو یہ پانچ ہزار روپے آپ کے چلے گئے 5 پورٹ سوچ میں یا 8 پورٹ سوچ میں سائیڈ پہ ہوگئے 5 پورٹ آپ کی شاپ تک آپ کے گھر تک انٹرنیٹ پہنچ گیا ابھی آپ نے آگے انٹرنیٹ دینا ہے کسٹمرز کو کسٹمرز کو نیٹ دینے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ اپنے گھر سے یا شاپ سے وائر بچھائیں اور آگے کسٹمرز کے گھر تک لے کے جائیں اگر نزدیک ہے تو دور ہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا پھر آپ کو ایک کسٹمر کے گھر پر لائٹ بیم لگانے پڑے گی چھوٹی ڈش وہ اس کو نیٹ ریسیب کرے گی 360 ڈگری کوریج دینی پڑے گی اپنے تین عدد سیکٹر انٹینہز لگتے ہیں یہ بھی اسی جنٹو ٹیکنولوجی پہ کام کر رہے ہیں تو یہ سیکٹر انٹینہز آپ کو لگانے پڑیں گے ایک سیکٹر انٹینہ 120 ڈگری کی کوریج کرتا ہے تو تین سیکٹر انٹینہ آپ تین ڈریکشنز میں لگائیں گے تو آپ کے پورے علاقے میں آٹھ سے دس کلومیٹرز کا علاقہ جو آپ کی کوریج میں آ جائے گا اور یہ 360 ڈگری آپ کو کوریج دے دیں گے جہاں بھی کوئی کنیکشن آپ کو یوزر مانگتا ہے کہ کنیکشن چاہیے اگر وہ دور ہے تو اس کے گھر پہ آپ سمپل ہی جائیں گے لائٹ بیم لگائیں گے اس لائٹ بیم کو اپنے جو چھت پہ لگا ہوا ہے تاور آپ کا اس کے سیکٹر انٹینہ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ نیچے اس یوزر کے گھر میں روٹر لگ جائے گا اور اس کا نیٹ چل جائے گا تو یہ سیکٹر انٹینہ جو ہیں یہ کافی مہنگے ہیں تو سیکٹر انٹینہ آپ کو کس پرائس میں پڑ جائیں گے اس وقت جو پرائس چل رہی ہے تعدہ تری进 ان کی ایک سیکٹر انٹینہ کی پرائس ہے 19,000 روپے تو تین سیکٹر انٹینہ جب آپ خرید لیں گے تو ان کی پرائس بن جائے گی 57,000 روپے تین سیکٹر انٹینہ کی پرائس آپ کی لگ جائے گی سیکٹر انٹینہ آپ کے لگ گئے آپ کے ایریے میں 360 ڈیگری کوریج ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ آپ کے پاس پہنچ بھی گیا ہے اور آپ کے شاپ سے آپ کے گھر سے آپ کے ٹاور سے آپ کے ایریا میں ٹرانسمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں تک بات آپ کی کلیر ہو گئی ابھی آگے آ جاتے ہیں کہ کسٹمر اینڈ پہ کیا ہوگا ابھی کسٹمر نے آپ کو بولا ہے کہ مجھے نیٹ چاہیے اگر تو وہ ہے نزدیک آپ کے پہ تو ویل اینڈ گونڈ اچھی بات ہے آپ اپنے شاپ سے یا گھر سے وہاں سے ایک تار ایٹ پورٹ میں لگا کے اس کے گھر تک لے جائیں گے تار کونسی لگائیں گے آپ تار آپ کی لگے گی کیٹ سکس کیبل بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ نیٹ اس کو پروائیڈ کریں گے تو نیٹ کیٹ سکس کیبل کا زیادہ نہیں تو شروع میں ایک بندل تو آپ کو خریدنا ہی پڑے گا کیوں کہ جو آپ کی پاور بیمز لگیں گی وہ بھی جتنی ہائٹ پہ لگیں گی وہاں سے جو تار آئی گی نیچے شاپ تک وہ بھی اسی تار کو یوز کریں گے جو تینوں سے ٹرنٹینہ لگیں گے آپ کے وہ بھی اسی تار کو یوز کریں گے پھر کوئی کسٹمر نیٹ مانگے گا تو اس کو بھی وہیں پہ وہ تار یوز کریں گے تو ایک بندل آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ لگ جائے گا ایک بندل خریدنے میں جو درمیانی کوالٹی کا ہے وہ کم از کم آٹھ ہزار روپے تک کا آ رہا ہے چھے ہزار سے قیمتیں شروع ہوتی ہیں سات ہزار پچھتر سو آٹھ ہزار پھر آگے بڑھتی جاتی ہیں اور کافی کوسٹلی بھی ہوتی ہیں تو آپ زیادہ نہیں تو آٹھ ہزار کیمت اس کی صرف تار کی لگا لیں شروع میں سیٹ اپ صرف صرف رن کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک سیٹ اپ رن کرنے کے لیے بتا رہا ہوں پھر آگے آگے چلتے جائیں گے تو یہ قیمتیں خرچے اور یہ چیزیں ڈبائسز مزید یوز کرتے جائیں گے آپ تو خرچے بڑھتے جائیں گے تو کیٹ سکس کیبل آپ کی ایک لگ جائے گی پورا ایک بندل آپ کا آٹھ ہزار روپے اس کی قیمت آپ کیٹ سکس کی لگا لیں کیٹ سکس آپ کی لگ گئی ہے آپ کو ایک یوزر نے نیٹ مانگا ہے جو دور ہے اس کو نیٹ لگا کے دینا ہے تو یہاں پہ ابھی آپ کو چاہیے ہوگی لائٹ بیم چھوٹی ڈش لائٹ بیم دو قسم کی چل رہی ہیں لائٹ بیم سادہ اور لائٹ بیم جن ٹو جو آج کل کے دور میں اس میں دو ہزار بائیس میں لائٹ بیمز ہیں وہ پرابلم کر رہی ہیں تنگ کر رہی ہیں ان کے ہارڈ ویر میں پرابلم ہے تو وہ بہت جلدی خراب ہو رہی ہیں اکثر جگہ سے کمپلینز آ رہی ہیں اور وہ پوری کی پوری ڈش ضائع ہو جاتی ہے وہ لائٹننگ کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے جیسے ہی بجلی چمکتی ہے یا بادل کا موسم ہوتا ہے تو اکثر جگہوں سے پتا چلتا ہے کہ لائٹ بیم آپ کی خراب ہو گئی ہے تو پھر آج کل کے دور میں لائٹ بیم جن ٹو کے اوپر لوگ آ رہے ہیں جن ٹو یہ چیزیں برداشت کر پا رہی ہے اور اس کا ہارڈ ویر ٹھیک ہے تو لائٹ بیم سادہ والی جو ہے اس کی قیمت اس وقت پندرہ ہزار روپے چل رہی ہے اور اس وقت پاکستان میں میل بھی نہیں رہی جب سے یہ ڈولر کی قیمت بڑی ہے تو وہ ملنا بھی بند ہو گئی ہے تو جو لائٹ بیم جن ٹو ہے اس کی قیمت انیس ہزار سی پی اوپر کراس کر چکی ہے تو آپ کے اوپر ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جن ٹو یوز کرتے ہیں یا لائٹ بیم یوز کرتے ہیں اگر لائٹ بیم یوز کرتے ہیں تو شروع میں نیٹ ورک رن کرنے کے لیے زیادہ نہیں تو تین لائٹ بیم سٹاپ کو ہر صورت میں چاہیے ہوں گی تو تین لائٹ بیم کی قیمت پہنٹالیس ہزار روپے بن جاتی ہے ایک کی پندرہ ہزار ہوئی تو تین کی پنتالیس ہزار روپے بن گی یہ تمام قیمت میں آپ آخر پہ آپ کو اکٹھی کر کے بتاؤں گا کہ یہ کتنی بن جاتی ہے آپ کی کوسٹ تین لائٹ بیم آپ کی ہو گئے اب یہ جو کسٹمر کے ہم بات کر رہے تھے اس کو نیٹ چاہیے تھا اس کے گھر پھر لائٹ بیم آپ نے لگا دیئے لائٹ بیم تو لگ گئی ہے نیچے آپ کو لازمان یا تو ایٹ پورٹ سوچ یوز کرنا پڑے گا اگر نہیں کرتے تو دریکٹلی روٹر میں بھی لگ سکتا ہے تو تار لگا کے کیٹس ایک سلائٹ بیم سے آپ نے اس یوزر کو اس کے گھر میں جا کے ایک روٹر لگا کے دینا ہے جو اس کو نیٹ لگا کے دے گا روٹر بھی دو تین کمپنیز کی فیلال زیادہ فیمنس ہیں جس میں ٹینڈا کا ہے ڈبل اٹینہ والا این تری ہنڈرڈ روٹر بولتے ہیں اس کو وہ بھی دو ہزار اکیس تک اچھا چلتا رہے مگر دو ہزار بائس کی جو ورزن آرہے ہیں اس میں وہ پرابلمز کر رہے نیٹ کی کنیکٹیوٹی میں اور تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو تو وہ جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ہیں وہ اس سے ہٹ رہے ہیں چھوٹ رہے ہیں تینڈا کو تو ابھی اس کے بعد ایک کمپنی آئی ہے جس کو پہلے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا مگر ابھی اس کو سارے اس کی پیچھے پڑ گئے ہیں کیونکہ قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں تینڈا کی بھی اور باقی کمپنیز کی تو مرکیسز کے راؤٹر جو ڈبل انٹینہ والے ہیں اس کے اوپر لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور وہ کافی اچھی پروفورمیس دے رہے ہیں تینڈا سے بھی اچھی پروفورمیس دے رہے ہیں حالانکہ یہ نیو کمپنی ہے اتنی اس کی وہ ویلیو مارکیٹ میں پہلے نہیں تھی تو وہ راؤٹرز آپ کو لگانے پڑیں گے تو نیٹ ورک رن کرنے کے لیے آپ کو کم از کم چار سے پانچ راؤٹر تو ہر صورت چاہیے ہوں گے تو راؤٹرز کی قیمت تقریباً تین ہزار کے قریب پہنچی ہوئی ہے کبھی پچیس ہوتی ہے کبھی ستائیس ہو جاتی کبھی انہتیس سو سمتنگ یہ ڈالر کے اوپر نیچے ہونے سے یہ چلتی رہتی ہے تو اپروکسی میٹلی آپ اس کا کرایا ٹی سی ایس وغیرہ جدر سیم مانگائیں راؤٹر کی قیمت ملا کے تین ہزار روپیہ فی راؤٹر آپ بن جاتی آپ کو تو پانچ راؤٹر اگر آپ یوز کرتے ہیں شروع میں پانچ کنیکشنز کے لیے تو پندرہ ہزار روپیہ تو راؤٹرز کی آپ کے پورے پورے لگ گئے تو یہ تو وہ ہو گیا سمان اور ڈیوائسز اس کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی مزید جو کنیکٹرز چاہیے ہوں گی جو کیٹ سکس کے کیبل کے آگے لگتے ہیں جو کہ راؤٹر میں نیٹ دینے کے لیے یا ایٹ پورٹ سویچ سے نیٹ لینے کے لیے یا ڈیوائس جو ڈیشز ہوتی ہیں ان میں سے نیٹ آؤٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں تو کنیکٹرز بھی آپ کے کافی سارے لگ جاتے ہیں شروع میں ہی ایک دفعہ تھوڑے سے اچھے منگوا کے رکھ لیں وہ آگے چلتے جاتے ہیں زیادہ نہیں تو ایک ہزار روپیہ کے کنیکٹرز آپ کے شروع میں آپ کو درکار ہوں گے کنیکٹرز سائٹ پہ ہوگے پھر آپ کے ساتھ ایک ٹول یوز ہوتا ہے انٹرنیٹ کے لیے کیٹسکس کیبل کے ساتھ کنیکٹرز جوائنٹ کرنے کے لیے جو ٹول یوز ہوتا ہے اس کو کریمپنگ ٹول بولتے ہیں کریمپنگ ٹول کے اندر بھی بڑی نسلیں ہیں اور آگے قسمیں ہیں درمیانی نسل کے بھی ہیں ہلکی کوالٹی کے بھی ہیں اچھی کوالٹی کی بھی ہیں تو آپ زیادہ اچھے بھی نہیں زیادہ ہلکی کے بھی نہیں درمیانے کی بات کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ڈائی ہزار روپے تک جو ہے اس کی قیمت آپ کو پڑ جائے گی تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے قیمتیں بھی بتا دیا اور ان کا کام بھی بتا دیا سب سے پہلے ٹاور یا پول دوسری چیز آپ کی پاور بیم جو آپ کو نیٹ لے کے آئے گی تیسری چیز آپ کے سوچز ہوں گے جو آگے نیٹ آپ کے پاس پہنچے گا آگے تقسیم کرنے کے لیے یوز ہوں گے اس کے بعد آپ کے سیکٹر انٹینہز ہوں گے جو وائرلیس لی تری سکٹی ڈگری آپ کے ایریے میں کوری دیں گے آپ کو پھر آگے آپ کی لائٹ بیمز آگئیں جو آپ کو یوزر اینڈ پہ لگانی ہیں پھر اس کے ساتھ کیٹ سکس کیبل تو ہر جگہ یوز ہی ہونی ہے اور اس کے ساتھ یوزر اینڈ پہ آپ کے مزید سوچز بھی لگیں گے اور آپ کے راؤٹرز بھی لگیں گے اور ساتھ کنیکٹرز اور کریمپنگ ٹول یہ چیزیں تمام یہ ساری قیمتیں بتا چکا ہوں تو ان تمام کی قیمت ٹوٹل جو آپ کریں اگر میں نے جو بتائیے آپ ٹوٹلنگ کرتے جائیں ساتھ ساتھ تو ان کی قیمت بن جاتی ہے دو لاکھ پانچ سو روپے یہ اپروکسی میٹلی جو میں نے قیمت بتائی ہے کم کر کے جو ریٹ کے ساتھ سے بھی اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی لگتی ہیں کبھی بھی کوئی کام شروع کریں تو جو اندازہ لگا جاتا ہے اس سے ایکسٹرا پیسے ہی لگتے ہیں اگر ایک چیز لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ صرف یہ ہی نہیں لگے گا آپ کو بجلی کی چیزیں یوز کرنے پڑیں گی تاریں لگانے پڑیں گی ان کو کرنڈ دینے کے لیے کبھی کدھر کبھی کیا مسئلے مسائل ہیں کیلے لگیں گے آپ کی تار کو باندھنے کے لیے مختلف چیزیں لگیں گی تو وہ خرچہ اوپر چلا جاتا ہے لازمان تو چالیس تیس چالیس ہزار روپے ایکسٹرا آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو دو لاکھ پانچ سو روپے تو سیدھا سیدھا صاف ستری کیمنت سی سائیڈ پہ آپ کو میں نے بتا دی کہ ان ڈبائسز کی لگ جائے گی اس کی اوپر ایکسٹرا خرچے آپ کے فیول کے خرچے پیٹرول کے خرچے کھانے پینے کے مزدوری کے خرچے لگوانے کے خرچے جو لوگ کام کریں گے تو سارا کچھ کر ملا کے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے دہی لاکھ روپے تک خرچ ہو جائے گا یہ وہ اس کا خرچ ہوگا جو پول کے اوپر لگائے گا اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ تاور کے اوپر لگائے تو وہ ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے اپنا اندازہ کر لے کہ صرف رن کرنے کے لیے آپ کو ریکوائر ہوگا تو یہ وہ تمام تفصیلات تھیں جو آپ کو میں نے بتانے دی اس ویڈیو میں اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی میں گاہے بگاہے بناتا رہوں گا آپ کو تمام تفصیلات دوں گا آپ کو جس طرح کی بھی انفرمیشن چاہیے تو وہ تمام تفصیلات اس چینل پر آپ کو ملیں گے اور to the point ملیں گے بغیر وقت ضائع کیے بغیر فضول باتیں کیے تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی ہم آجر ہیں آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کریں آپ سوال پوچھیں آپ کو جواب دیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ تینکیو